جس طرح سے آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو باہر کی طرف جانا ہے ان کو جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے پولیس کرمی بھاری ماترہ میں دہنات ہے وہ ان کو باہر تک جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں آپ دھکا دیتے ہوئے صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پولیس کرمیوں کو دھکا دیں کر باہر جانے کی کوشش کی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جن کو راج بھونتہ کی سمارچ بنے کر جانا ہے یہاں پر کتنی بھاری ماترہ میں لوگ تاناد ہیں جو فاروق اپنلا جی ہیں گپکار الائنس کے ادھیاکش ان کو یہاں پر ڈیٹینڈ کر دیا گیا ہے اور مرد دیکھ سکتے ہیں کہ دویندہ نانا جی بھی موجود ہیں اس پروٹیسٹ میں یہ پردرشن کتنا اگر ہے یہاں پر جو کٹیلی تارے اس کو لگا دیا گیا ہے تاکہ ان کو روکنے کی جو پوری گوشش ہے وہ کی جاری ہے پولیس والوں کی طرف سے بھی بیریکیٹ لگا ان کو روک دیا گیا ہے یہ اس کے آگے نہیں جا پائیں یہ اس کے آگے نہیں جا پائیں اس لئے یہاں پر تارے اور بیریکیٹ لگا کے کتنی بھاری ماترہ میں لوگ یہاں پر فاروق عبداللہ جی کے نام کے جائکارے لگا رہے ہیں جس طرح سے ان کے جو پچھلے سارے جتنے بھی انہوں نے کام کیا ان کو یاد کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ فاروق عبداللہ جی نے جو بھی کام زمو کشمیر کے لئے کیا ہے آج ان کو یہاں پر یاد کیا گیا ہے نیشنل کانفرنس آفیس کے اندر اور یہاں پر صاف طور سے تاروں کو لگایا گیا ہے کہ وہ یہاں پر اندر نہیں جا پائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نیشنل کانفرنس کے کارے کرتا کس طرح سے زمین پر بیٹھ چکے ہیں اور وہ اپنے یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں کافی روش میں اگر ہم دویندر آنہ جی کی بات کریں وہ بھی اس سمیں دویندر آنہ جی بھی اس سمیں یہ اس سڑک پر بیٹھے ہیں اور وہ یہاں پر آپ صاف طور سے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آج فرائیڈے کا دن تھا ایدو الملادن نبی کا بھی دن تھا آج ان کو جمعہ پڑھنے زانت تھا ان کو اس کی اجازت نہیں مل پائی جس وجہ سے جو ان کی پارٹی کے کارے کرتا ہے وہ بھاری روش میں دکھ رہے ہیں اس لئے انہوں نے ایک ریلی نکالی ہے اس لئے کو راج بھون تک جانا تھا پر ہم آپ کو بتا دے پولیس کرمیوں دوارہ اس لئے کو اس طرح سے سمپور نہیں کرنے دیا گیا جس طرح کا اعلان ہوا تھا یہ راج بھون سے پہلے ہی ریزیڈنسی روڈ میں ان کی آفیس کے باہر روک دی گئے